بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج سے ساڑھے سات سو سال پہلے کی بات ہے اٹلی میں ایک شخص رہا کرتا تھا جس کا نام تھا دانتے دانتے کا نام شاید آپ نے پہلے بھی سن رکھا ہوگا کیونکہ ہمارے پاکستان میں انگلیش لیٹریچر کی سٹڈیز کے دوران دانتے کے متعلق ضرور پڑھایا جاتا ہے لیکن آج میں آپ کو دانتے کے حوالے سے ایک ایسا واقعہ سنانے والا ہوں کہ جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سناؤ بلکہ دانتے کا یہ واقعہ نہ صرف آپ کے لیے شاید نیا ہوگا بلکہ ایک حیران کر دینے والا واقعہ ہوگا اس واقعہ پر میں نے کسی زمانے میں ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا اور اس واقعہ کی شروع ہاتھ ہوتی ہے سولی صدی کے اٹلی سے اٹلی بلوچستان سے بھی چھوٹا ایک یورپین ملک ہے جہاں تقریباً پندرہ لاکھ پاکستانی بھی رہائش پذیر ہیں لیکن جہاں پورے پاکستان میں ہر سال پورے دس لاکھ ٹورسٹس بھی نہیں آتے وہاں صرف اٹلی میں ہر سال چھے کروڑ سے زیادہ لوگ گھومنے پھر نہیں ہے ٹورزم کے لیے پہنچ جاتے ہیں لیکن کیوں اٹلی میں ایسی کیا خاص بات ہے اگر آپ یہ سوال ان لوگوں سے پوچھیں تو زیادہ تر لوگ کہیں گے کہ اٹلی کی تاریخ وہاں کا خوبصورت آرکیٹیکچر وہاں کا آرٹ وہاں کی پینٹنگز یہ سب بہت دلکش لگتا ہے اور یہ بات سچ ہے اٹلی کا آرکیٹیکچر وہاں کی پتھر سے بنی ہوئی خوبصورت عمارتیں وہاں کے محلات وہاں کے باغات پوری دنیا میں مشہور ہیں لیکن کیوں کس نے وہاں اتنی خوبصورت عمارتیں اور دلکش جگہیں بنائیں کہ جو آج کروڑوں لوگوں کو اپنی طرف کینچے جا رہی ہیں کون تھا وہ جینیس کہ جس نے اٹلی کو دنیا بھر کے خوبصورت ترین ممالک میں سے ایک ملک بنا دیا سولویں صدی کے اٹیلین شہر فلورنس میں ایک تحریک شروع ہوئی تھی کہ جسے دنیا رینیسانس کے نام سے جانتی ہے آپ نے شاید اس کا اردو نام بھی سن رکھا ہوگا یورپ کی نشت سانیا یعنی وہ تحریک کہ جس میں یورپ والوں نے نئے نئے علوم ڈھونڈے خوبصورت ترین امارتیں بنائیں انتہائی خوبصورت پینٹنگز ڈیزائن کی بلکہ ان میں سے کچھ پینٹنگز کے تو شاید آپ نے نام بھی پہلے سن رکھے ہوں گے مثلاً لیوناڈو ڈاوینچی کی مونا لیزا اور مائیکل انجلو کی پینٹنگ دی کرییشن آف ایڈم وغیرہ لیکن کیوں کیسے یورپ کے لوگوں پر اچانک یہ نئے نئے علوم وارد ہونا شروع ہو گئے عاشقار ہونا شروع ہو گئے کون تھا وہ جس نے یورپینز کو اچانک ڈار کے جس سے نکال کر رینیسانس کے دور میں داخل کر دیا یورپین رینیسانس کا آغاز ہوا تھا اٹالین شہر فلورنس سے اور یہ نام رینیسانس پہلی مرتبہ جارجو واساری نے اپنی کتاب لیویٹا یعنی زندگیوں میں رینیسیٹا کے نام سے استعمال کیا ہے یعنی ایک نئی پیدائش اور رینیسانس دور کی شاید سب سے بڑی اجات تھی پرنٹنگ پریس اور ایک پرنٹنگ پریس پر پرنٹ ہونے والی سب سے پہلی کتاب آپ کو پتہ ہے کون سی تھی دائیئر فورٹین فیفٹی میں پرنٹ ہوئی دی گوٹن برگ بائبل جس کی وجہ سے کرسچینٹی پورے یورپ میں دھڑا دھڑ بھیلنا شروع ہوئی اور اسی وجہ سے آج سیونٹی سیکس پرسنٹ یورپ کرسچین ہے انفیکٹ یہ پرنٹنگ پریس ہی کی وجہ سے ہے کہ بائبل کو پرنٹ کر کے پوری دنیا میں پھیلایا گیا اور آج فالورز کے اعتبار سے کرسچینٹی دنیا کا سب سے بڑا مذہب بن چکی ہے اب آپ کو اندازہ ہوا کہ رینیسانس کا دور تاریخ میں کس قدر اہم ہے اس دور میں ایسے ایسے پینٹرز پیدا ہوئے جنہوں نے بائبل میں بتائی گئی مناظر کو اٹلی کے چرچز اور ان کی عبادت گاہوں میں بنایا وہ لوگ آرٹ اور سائنس کو ایک ساتھ لے کر چلے یورپ میں نئے نئے علوم کا آغاز ہوا جسے ہم رینیسانس کہتے ہیں اور اس تحریک کو ٹرگر کردینے والے شخص کا نام تھا دانتے ایلگیری تیرمی صدی میں پیدا ہونے والا ایک اٹیلین رائٹر لیکن دانتے نے ایسا کیا لکھ دیا تھا کہ جو اس سے پہلے کبھی نہیں لکھا گیا تھا اور یہاں سے شروع ہوتا ہے اس ویڈیو کا سب سے دلچسپ بھی سا دانتے سے پہلے اٹلی کے لٹریچر کی زبان تھی لیٹن جبکہ عام عوام تو اٹیلین زبان بولتی تھی اس کا مطلب یہ ہوا کہ تاریخ، فلوسفی اور مذہب پر لکھی گئی ہر چیز صرف ایک خاص طبقے تک ہی محدود رہتی تھی وہ طبقہ کہ جو لیٹن لکھنا اور پڑھنا جانتا تھا یعنی اٹلی کی صرف اور صرف ایلیٹ کلاس اور وہ لوگ عام عوام سے اپنے ان علوم کو شیئر نہیں کرتے تھے لیکن دانتے اٹیلین زبان کے بہت سارے لہجوں یہ ڈائلیکٹ سے واقف تھا لہذا اس نے عام عوام میں بولے جانے والے تمام لہجوں کو اکٹھا کیا اور سادہ سی اٹیلین زبان میں اپنی ماسٹر پیس نظم لکھی اور یہ نظم اس لیے دانتے کا ماسٹر پیس کہلاتی ہے کیونکہ اس نظم کی سوا چودہ ہزار لائنز میں دانتے نے جو سادہ اٹیلین زبان لکھی ہے وہ زبان آج تک اٹلی میں بولی جان رہی ہے اور اسی لیے تو آج بھی اٹلی کے لوگ دانتے کو کہتے ہیں یعنی کہ ایک سپریم رائٹر اسی لیے تو آج بھی اٹیلین زبان کا دوسرا نام ہے لالانگوئی ڈی ڈانٹے یعنی دانتے کی زبان دانتے کی ڈیوائن کومیڈی نے عام آدمی اور ایلیٹ کلاس کے درمیان وجود زبان کے اس بیریئر کو توڑ دیا تھا اب چونکہ ڈیوائن کومیڈی عام آدمی کی زبان میں لکھی ہوئی تھی اس وجہ سے فلورنس کے دوسرے لوگ بھی سوچنے پر مجبور ہوئے کہ زندگی صرف کھانے پینے اور سونے جاگنے سے زیادہ بھی کسی چیز کا نام ہے اور یوں آہستہ آہستہ دانتے پورے یورپ میں پڑھا جانے والا واحد رائٹر بن گیا واحد اس لیے کیونکہ دانتے کا سٹائل کاپی نہیں ہو سکتا تھا کوئی اور رائٹر دانتے کی طرح لکھ نہیں سکتا تھا لیکن ایسا کیا تھا ڈیوائن کومیڈی میں کہ اس نظر نے یورپ کے سوچنے کا انداز ہی بدل دیا انفیکٹ میں اور آپ تو کومیڈی کسی مزاہیہ سی بات کو کہتے ہیں لیکن نہیں ڈیوائن کومیڈی میں کچھ بھی مزاہیہ نہیں ہے بلکہ ہوتا یہ تھا کہ تیرہی صدی کے یورپ میں ہر وہ کہانی جس کا انجام خوشگوار ہو اسے کومیڈی اور ہر وہ کہانی کے جس کا انجام سوگوار ہو اسے ٹریجڈی کہتے تھے اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ڈیوائن کومیڈی دانتے کا ایک ماسٹر پیس کیسے ہے دانتے ایک جینئیس تھا اور وہ اپنے الفاظ میں چیزوں کے کئی کئی معنی لکھ سکتا تھا اور یوں لگتا ہے کہ ڈیوائن کومیڈی لکھتے وقت دانتے کی پوری کی پوری ذہانت اس کا ساتھ دے رہی تھی مثلاً اس نظم کے شروع میں ہی دانتے لکھتا ہے midway upon the journey of life یعنی جہاں چھپے ہوئے انداز میں دانتے نے اپنی عمر بتا دی ہے کہ وہ پینتیس سال کا ہے کیونکہ جاننے والے یہ بات جانتے ہیں کہ بائبل کے مطابق انسان کی ایورج عمر ستر سال ہے پھر اس کے بعد وہ لکھتا ہے کہ میں دو جڑواؤں سے نیچے آیا یعنی چھپے ہوئے انداز میں اس نے اپنی پیدائش کا مہینہ بھی بتا دی ہے یعنی دو جڑواؤں کا مطلب ہے جیمنائے اور پھر اس کے بعد ڈیوائن کومیڈی آگے بڑھتی ہے اور یہاں سے آگے اب آپ نے بہت غور سے سننا ہے ڈیوائن کومیڈی میں دراصل دانتے اپنے ایک امیجنری سفر کی داستان بتا رہے ہیں کہ کیسے ایک گھنے جنگل میں اس کی آنکھ کھلی جہاں شیر چیتے اور بھیڑیے ہوتے ہیں یعنی چھپے ہوئے انداز میں دانتے جنگل کو گناہوں سے بھری ایک زندگی سے تشمیح دے رہے ہیں جس میں موجود یہ درندے دراصل انسان کو کھا جانے والے گناہ ہیں لیکن پھر ورجل نام کا ایک کردار دانتے کو اس گھنے جنگل یا گناہوں بھری زندگی میں گائٹ کرتا ہے ورجل دانتے کو وہ جگہ دکھاتا ہے جہاں گناہ کرنے والے لوگ اپنے اپنے کیے کی سزا پا رہے ہیں اور اس جگہ کا نام ہے ان فردوں جو دراصل پیچ در پیچ بنا ہوا ایک کون ہیں جس میں نو گڑھے ہیں اور سب سے نچلے گڑھے میں وہ لوگ سزا پا رہے ہیں کہ جو سچ اور جھوٹ کی لڑائی میں سچ کا ساتھ نہیں دیتے تھے دیوائن کومیڈی وہ نظم تھی کہ جس نے لوگوں کو روز مرہ کی زندگی سے ہٹ کر بھی سوچنے پر مجبور کیا انہیں چیزوں میں نئے نئے معنی نظر آنا شروع ہوئے اور اس طرح آہیائی علوم کا ایک نیا دور شروع ہوا کہ جسے پھر آج ہم رینسانس کے دور کے نام سے جانتے ہیں اور دانتے کے اس احسان کی وجہ سے اسے ایک ٹائٹل بھی دیا گیا تھا دی اوریجنل جینیس وہ شخص جس کے متعلق کہاں جاتا ہے کہ اس نے یورپ کو بدل دیا اب اس پوائنٹ پر پہنچ کر میں آپ کو ایک خاص بات بتاؤں ڈیوائن کومیڈی میں دانتے نے اپنا سفر ایک جنگل سے شروع کیا تھا اور اس پورے سفر میں ورجل اس کے ساتھ رہتا ہے کہ جو دانتے کو انفرنو اور اس میں موجود گناہگار لوگوں کو دکھانے کے بعد پھر اسے آسمان کی طرف لے کر جاتا ہے کہ جہاں دانتے کو انسانی تاریخ کے بڑے بڑے لوگ ملتے ہیں یعنی کہ وہ لوگ جنہوں نے دنیا کو بہت کچھ دیا اور اس نظم کے آخر میں دانتے کی ملاقات پھر بالآخر خدا سے ہوتی ہے اور اس طرح خوشگوار نوٹ پر اس نظم کا اختتام ہوتا ہے کہ پھر جس کی وجہ سے اس نظم کا نام ہوا دا ڈیوائن کومیڈی لیکن کیوں؟ کس چیز نے دانتے سے ایک اتنی بریلینٹ نظم لکھوائی کہ اس نے پورے یورپ کے سوچنے کا اندازی بدل دیا اور اب یہ انکشاف آپ کو چونکا کر رکھ دینے والا ہے آپ کو یاد ہے میں نے بتایا تھا کہ دانتے سے پہلے کا تمام لٹریچر صرف لیٹن زبان میں ہی پبلش ہوا کرتا تھا دانتے سے صرف ایک سال پہلے ایک اور کتاب بھی لیٹن زبان میں ٹرانسلیٹ ہوئی تھی جس کا نام تھا لیبر سکالائے مخومیتی یعنی محمد کا آسمانی سفر واقعہ میراج کہ جس میں ایک فرشتہ جبرائیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین سے لے کر آسمانوں کی طرف جاتے ہیں جہاں وہ انہیں جنت اور جہنم دکھاتے ہیں اور پھر اس پہ موجود گناہگاروں کو بھی ایک ایسا سفر کہ جس میں محمد ہر آسمان میں ایک بزرگ نبی سے ملتے ہیں وہ لوگ کے جنہوں نے دنیا کو بہت کچھ دیا اور پھر بالآخر جبرائیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر صدرت المنتحا تک جاتے ہیں کہ جس سے آگے پھر دی ریولم آف گارڈ ہے وہ جگہ جہاں دانتے نے بھی اپنی ڈیوائن کومیڈی کو کنکلوٹ کیا ہے یورپ کی نشت سانیا اس کے بہترین آرکیٹیکچر کو جس تحریک نے جنم دیا وہ تحریک جس نے یورپ کے لوگوں کو سوچنے پر مجبور کیا آج لوگ کہتے ہیں کہ اس تحریک کے پیچھے دانتے ہیں نہیں دانتے کے بھی ماسٹر پیس کے پیچھے انسپریشن ہمارے آخری نبی ہیں ہمارے آخری نبی کی حدیث میراج ہے لیبر سکلائے مخومیتی یعنی محمد کا آسمانی سفر آپ اس بات کا مطلب جانتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ دانتے دی اوریجنل جینئس نہیں ہیں دانتے کے پیچھے انسپریشن یورپین لوگوں کے سوچنے سمجھنے اور ان کے آہیائی علوم کے پیچھے انسپریشن ہمارے نبی ہیں آپ کو پتا ہے کہ ٹی ایس ایلیٹ نے دانتے کو ایک ٹائٹل دیا تھا دی اوریجنل جینئس لیکن دانتے اس ٹائٹل کا اصل حق دار نہیں ہے بلکہ اس ٹائٹل کے اصل حق دار ہے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں کہ دانتے کا سٹائل کاپی نہیں ہو سکتا تھا لیکن آپ کو یاد ہے کہ ڈیوائن کومیڈی میں دانتے نے جب انفرنوں کی بات کی تو اس نے کیا لکھا تھا کہ میں نے آگ کا ایک کون دیکھا کہ جس کے نو درجے تھے اور جو پیچ در پیچ مڑا ہوا تھا اور اس میں گناہگاروں کو سزا مل رہی تھی آپ کو پتا ہے کہ دانتے نے یہ بات کہاں سے کاپی کی حدیث لیٹریچر میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہو کہتے ہیں کہ مجھے خواب میں جہنم دکھائی گئی کہ جو کونوں کی طرح ایک گہرائی میں جا رہی تھی اور جس کے پیچ در پیچ درجات بنے ہوئے تھے اور جس کے اندر گناہگار موجود تھے آپ کو یاد ہے دانتے نے انفرنوں کے آخری گڑھے میں کن لوگوں کے ہونے کی بات لکھی تھی وہ لوگ کہ جو سچ اور جھوٹ کی لڑائی میں سچ کا ساتھ نہیں دیتے تھے وہ لوگ کہ جو کرائیسز کے وقت میں اپنی نیوٹریلٹی برقرار رکھتے تھے آپ کو پتا ہے کہ یہ والی بات دانتے نے کہاں سے کاپی کی تھی ان نسان کی ون فورٹی ففت نمبر آیا کہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں تو منافق جائیں گے اور ناممکن ہے کہ تو ان کا کوئی مددکار دیکھ لے منافقین وہ لوگ کہ جو سچائی اور جھوٹ کی لڑائی میں سچائی کا ساتھ دینے سے انکار کر دیتے ہیں وہ لوگ کہ جو کرائیسز کے وقت اپنی نیوٹریلٹی برقرار رکھتے ہیں قرآن اور حدیث جن سے انسپارڈ کتابوں نے پھر یورپ کی قسمت ہی بدل دی اور یہ تمام لٹریچر یورپ پہنچا کیسے سلیبی جنگوں کے دوران یروشلم سے یورپ لے جائے گئی قدیم ڈاکیومنٹس اور اسلامک نسخوں کے ذریعے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ تاریخ کے کسی بھی بڑے ایونٹ کو اٹھا کر دیکھ لیں اس کے پیچھے اوریجنل اسپریشن آپ کو رب زلجلال ہی کی ذات ملے گی آج کا یہ واقعہ صرف ایک چھوٹا سا حصہ تھا اس سب علم کا جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں لیکن اس علمی سیریز کو جاری رکھنے کے لیے مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ میں پوری توجہ کے ساتھ اس لیول کا ریسرچ ورک آپ تک پہنچا سکوں اور آپ کی سپورٹ کیسے کر سکتے ہیں اس کے لیے اس ویڈیو کا پہلا کمنٹ ضرور دیکھئے گا تاکہ یہ ریسرچ پروگرام پچھلی مرتبہ کی طرح بغیر رکھے انشاءاللہ ہر ہفتے چلتا رہے شکریہ